موجود ہیں قبائلی رہنمہ امیر محمد صلی اللہ خان شہالیانی جو اس کا پورا گاؤں اس وقت سلاب کی لپیٹ میں ہے اور پوری تحصیل گڑی خیروں اس وقت سلاب کی ضد میں آ چکی ہے ان کے ہزاروں مکان جو ہے زمین بوس ہو چکے ہیں ابھی ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ کیونکہ دوہزار دس دوہزار بارہ اور دوہزار بائیس کے سلاب ان کا بہت وسیع تجربہ رہا ہے پانی کو راستہ دینے کے حوالے سے لیکن ہمیں کچھ شنید میں آیا ہے کہ گورنمنٹ طرف سے ان کے اوپ اور پریشر ڈالیں گی کوشش کہ پانی کو سندھ کے حدود سے گزار کے حمل ڈنڈ کی طرف لے جانے کی کوشش کی جاری ہے ہمیں مختلف لوگوں سے پتہ کے معلوم ہوا ہے کہ پانی اس وقت سندھ میں چھوڑا جا رہا ہے میر محمد صلی اللہ خان شہالیانی جو ایک قبائلی حیثت بھی رکھتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اس فلڈ میں ان کے علاقے کو کتنا نقصان ہوا ہے جی سر آپ کیا کہیں گے آپ کے علاقے کو کتنا نقصان ہوا ہے یہ ہماری جو یہ چیز ہے کہ دے میرا پور دے خیرانی دے گڑی میر محمد جھلو سیر شہلیانی چھیت دی ہیں مکمل تباہ ہو گئی ہیں اور جو ہمارا علاقے کو یہ چیز ہے کہ قدرت کی آفت تو میں کہوں گا کہ کس جگہ پہ نہیں چھوڑا ہے ہر جگہ ہر ایریا ڈوبی ہوئی ہے قدرت کی قدرت کا کیا ہوا ہر آدمی قبول کرتا ہے لیکن زیادہ تر ناہلی اینان تجربے کی وجہ سے عوستہ محمد کا علاقہ اور یہاں جو انہوں نے یہ چیز کٹیں لگائی ہیں وہ اس کٹوں کی وجہ سے زیادہ نقصان ہوا ہے قدرتی نقصان تو اپنی جگہ ہر برداشت کرتا ہے لیکن نا تجربے گاروں نادان لوگوں کی وجہ سے زیادہ نقصان ہوا ہے ایک انہوں نے بائی پاس کو کٹ لگا